اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم سے دوستو ماشاءاللہ میری طرف سے آپ لوگوں کو دو ہزار تئیس کا پہلا دن جنوری فرسٹ جنوری دو ہزار تئیس سب کو مبارک ہو اور اللہ حافظ دو ہزار بائس اب ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کی دو ہزار بائس سے اچھی میمریز بھی ہوں گی اور کچھ سیڈ میمریز بھی ہوں گی ظاہری سے بات ہے لائف کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اب میں نے سوچا کہ دو ہزار تئیس کو ویلکم کرتے ہیں اور دو ہزار بائس کے اندر میرا سال کیسا گزرا اور اس کے اندر کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں آج کی ویڈیو کوئی ایڈوکیشن یا ٹیک انفرمیشن سے ریلیٹیڈ نہیں ہے تو اگر آپ ویڈیو سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اگر دیکھنا چاہیں تو تینکیو سو مچ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیں جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ کو بتا ہے دو ہزار بائس گزر گیا اب دو ہزار بائس کی ہم بات کرتے ہیں جنوری سے اب جنوری دو ہزار بائس میں سب سے پہلا کام تو میرا یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے اولاد کی نعمت سے امید دی تو اللہ تعالی نے کرم کیا اور تین چار سال کے بعد اللہ تعالی نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا یعنی کہ ہماری بیٹی اپریل کے اندر پیدا ہوئی تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری جو نیو اللہ تعالی نے جو ایک رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور جب کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی سے راضی ہوتا ہے تو بیٹی جیسی نعمت عطا کرتا ہے اس کے بعد اچانک ایک سیڈ مومنٹ آیا کہ جب میرے والد صاحب کو ہارڈ اٹیک ہوا تو بہت سیریس کنڈیشن تھی پوری فیملی پورے ریلیٹیوز ہیل کر رہے کہتے بہت زیادہ شوکنگ تھا ہمارے لیے اور بہت زیادہ سیریس کنڈیشن تھی ڈاکٹرز نے ہمیں جواب دے دیا اور ہم لوگوں نے بھی تھوڑا سا امید چھوڑ دی تھی لیکن گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں سب نے حوصلہ دیا اللہ تعالی سے ہم نے دعائیں کی اور کہتے ہیں کہ جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تو اللہ تعالی نے میرے والد صاحب کو ایک نئی زندگی دی لیکن اس میں پھر ڈاکٹر صاحب نے سختی سے کہہ دیا کہ جو آپ نے یہ جو میڈیسنز ہیں یہ ریگولر یوز کرنی ہے اور بہت ساری چیزوں کا احتیاط کرنی ہے آپ نے اگر یہ احتیاط کریں گے تو اللہ تعالی ان کو مزید لمبی عمر دے گا تو اب ہم لوگ احتیاط کروا رہے ہیں میڈیسن ریگولر یوز ہو رہی ہیں تو اللہ تعالی میرے والد صاحب کو میری والدہ کو لمبی عمر دیں ہماری عمر بھی ان کو لگ جائے اور اسی طرح وہ ہمارے ساتھ رہیں اور اپنی بیٹیوں کا اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ان کی شادیاں کریں رخصت کریں یعنی کہ اپنے سب بچوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کریں یہ سب سے جو میری دعا ہے اللہ تعالی سے کیونکہ جو جو رشتے ماں باب اپنے بچوں کے بچوں کے کر جاتے ہیں وہ بہن بائی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی کا ہمارے والدین قصائے ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رکھے اور سب کے والدین آپ کے ماں باب ہیں ان کو اللہ تعالی صحت دے اور جتنے بھی دنیا کے اندر جن کے والدین ہیں اللہ تعالی ان سب کو صحت دے اس کے بعد بھی آگے موو آن کرتے ہیں دو ہزار بائیس کے اندر تھوڑا سا جو اللہ نے میرے اوپر یہ کرم کیا تو میرا تھوڑا سا یوٹیوب چینل گروہ ہونا شروع ہوا میں پچھلے دو ہزار انیس سے یوٹیوب چینل کے اوپر کام کر رہا ہوں اور آپ یقین کریں کہ میں ابھی تک میں نے کوئی ارننگ نہیں کی لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی اور جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں کام کرتے چلے جا رہا ہوں آپ لوگوں کا پیار مجھے مل رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ لوگ مجھے پیار دیں گے تو میرا تھوڑا سا چینل گروہ ہونا شروع ہوا میرے سبسکرائبرز انکریز ہونا شروع ہوئے اور میری ویڈیوز کے اوپر ویوز آنا شروع ہوئے تو میری ویڈیوز کے اوپر ون کے ٹو کے اپ ٹو یعنی کہ ٹویل تھاؤزنڈ ٹویل تھکے تک ویوز آ چکے ہیں اور ٹوٹل میں اگر اپنی ویڈیوز کے اوپر ویوز کاؤنٹ کروں تو میری ویڈیوز کے اوپر ایک لاکھ تک ویوز آ چکے ہیں یہ آپ لوگوں کا پیار ہے اور آپ لوگ اسی طرح مجھے یہ پیار دیتے رہیے گا اور میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں یوسفل ویڈیوز بناوں جو آپ لوگوں کو فائدہ دے سکے تو میرا مقصد جب میں نے چینل بنایا تھا تو زہری سے بات ہے ہر بندے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فیم حاصل کرنا ارننگ کرنا تو میرا مقصد بھی یہی تھا کہ آن لائن میں بچوں کو پڑھاؤں گا اور جس طرح دوسرے لوگ ارننگ کر رہے ہیں میں بھی کوشش کروں گا ارننگ کروں اور حلال رز کماؤں اور یہ ہر بندہ کرتا ہے تو اس کے بعد میری جو ایڈیوکیشن جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر مزید بہتری آئی اور یہ جو میرا سال ہے میرے لئے اچھا ثابت ہوا بہت کچھ میں نے اپنے سینئر سے سیکھا اپنے ادارے سے سیکھا میں نے اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ لائف ایسی ہے میں ایک پروفیشنل میتمیٹک سٹیچر ہوں تو میں اپنی لائف سے سیکھتا ہوں جو میں نے غلطیاں کی ان غلطیوں کو دوبارہ ربیٹ میں نہیں کرنا چاہتا ہر بندہ پچھلے سال میں اس نے کچھ نہ کچھ غلطیاں کیوں گی آپ نہیں کیوں گی میں نہیں کیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان غلطیوں سے میں کچھ نہ کچھ سیکھوں اور اگر کوئی بندہ میرے جو دوست ہیں میرے ریلیٹیوز ہیں اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لئے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں اور آپ مجھے ضرور معاف کریں گے کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے کیونکہ زہری سے بات ہے انسان کو یاد نہیں رہتا کبھی چھوٹے باتوں پر مزاق میں بھی اگرہ بندہ نراز ہو جاتا ہے تو ان سب سے میں معافی مانگتا ہوں اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی ہر بندے کے لئے جو میرے سے تعلق رکھتا ہے اس کے لئے میں آسانیہ پیدا کروں سپیشلی اپنے ماں باپ بہن بھئی مجھ سے راضی ہیں اور سپیشلی میرے ماں باپ میں نے ہر مشکل وقت کے اندر اپنے ماں باپ کا ہمیشہ سہارا بنا ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ زندگی میں جہاں مرضی جس سٹیج کے اوپر پہنچ جائیں چاہے حالات اچھے ہوں یا بورے ہوں اپنے ماں باپ کا آپ نے سہارا نہیں چھوڑنا کیونکہ یہی ماں باپ ہیں یہی ماں باپ کی دعائیں ہیں اپنے آپ کے بچوں کی بیوی بچوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں تو ہمیشہ اپنے ماں باپ چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بنے کیونکہ جب ماں باپ بہن بھائی آپ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہماری اچھی جوب ہو جاتی ہے پیسہ زیادہ آنے لگ جاتا شادیاں ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کا ہمیشہ آپ سہارا بنے ان کی حمد کا ان کو حوصلہ دے اگر آپ ان کا سہارا بنیں گے تو یقین کریں دنیا کا کوئی بھی کام ہو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا آپ کے لئے اللہ تعالی رزق میں اضافہ کرے گا اللہ تعالی پریشانیہ دور کرتا ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل دور کرتا ہے تو دو ہزار بائیس جو میرا سال تھا میرے لئے اگر میں اوورال دیکھوں تو میرے لئے ایک اچھا سال ثابت ہوا ہے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے بہت ساری بہت ساری مصیبتوں سے دور رکھا اور بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنی کو ملی اور آگے بھی میں اسی طرح چیزیں سیکھتا رہوں گا اور یوٹیوب کے اندر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اب بھی میں سیکھ رہا ہوں اور آگے میں سیکھتا رہوں گا جتنے میرے پاس سورسز ہیں میں اس سورسز کو یوز کرتے ہوئے جتنے بھی انفرمیٹک ویڈیوز بنا سکتا ہوں میں آپ لوگوں کے لئے بناتا رہوں گا اور ہر بندہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے اب میری جوب ایسی ہے کہ میں جوب کی مصروفیات ہوتی ہے سمتم میری ویڈیو ریگولر بیسیز پہ نہیں آتی ایک دن بعد دو دن بعد تین پہ ایون کے ون ویک پہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ میری جوب ایسی ہے میں ایک پروفیشنل ٹیچر ہوں بورڈنگ ادارے میں پڑھاتا ہوں تو بورڈنگ ادارے میں صبح سے شام تک آپ کو مصروف رہنا پڑتا ہے تو اس کے لئے میں معذرت کرتا ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لئے ریگولر بیسیز پہ کام کروں یا ایک دن چھوڑ کے تو ویڈیو ضرور بناوں تو دو ہزار بائیس گزر گیا تو میں دو ہزار بائیس سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا اب دو ہزار تئیس شروع ہو گیا اب آپ نے میں نے یہ پلان کرنا ہے کہ دو ہزار تئیس میں میں وہ چیزیں کروں گا جو چیزیں میں نہیں کر سکا دو ہزار بائیس میں یعنی کہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا تھا سارے پلانز ہیں میرے تو سب سے بڑا میرا جو پلان ہے جو میری سسٹرز ہیں ان کو میں پڑھا رہا ہوں میرا یہ پلان ہے کہ سب سے پہلے ان کی میں نے ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنا ہے اگلے دو سے تین سال جو ہے ان کی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کے جو رشتے ہیں پہنوں کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہے ماں باپ کو بڑے بھائیوں کو تو میں بھی اسی کوشش میں ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں کہ میں سید فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو اللہ تعالی میری بہنوں کے لئے بڑا ریزن برشتے ہوں شریف فیملی ہو اور دولت کی ہمیں وہ نہیں ضرورت میڈل فیملی ہو جس طرح ہم لوگ ہیں اور لڑکا شریف ہو فیملی شریف ہو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا انڈیپینڈنٹ ہو اور اچھی فیملی ہو اور باقی شادی کے بعد میرے بھی مل کے گھر کا سسٹم چلا لیتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی شریف نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لڑکا اچھا ہو سمجھتا ہو ان چیزوں کو تو میری یہی ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ میری بہنوں کا اللہ تعالیٰ اچھا آگے سہارا بنائے تو آپ جتنے بھی میری بہنیں بیٹھیں ہیں جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتے اچھی جگہ پہ ان کے نصیب اچھے کریں اور اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار